بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صحیح بخاری حدیث نمبر 933 خاتم النبی جین رحمت اللہ العالمین سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ جانور مر رہے ہیں ایلو ایال دانوں کو ترس رہیں یعنی کہت پڑا ہوا ہے اب ہمارے لئے اللہ سے دعا کریں بارش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا کہ پہاڑوں کی طرف سے گھٹا اومد آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی داڑی مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے یعنی بارش شروع ہو گئی صحیح بخاری نائن تریون محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے ایک آدمی آیا اور آ کر بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحت المسجد پڑھ لی اس نے کہا نہیں آپ نے کہا اٹھو اور دو رکع تحت المسجد پڑھو صحیح بخاری نائن ون نائن امام آزم امام کائنات نے فرمایا ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے جمعے کے لیے جو آئے وہ غسل کر لے صحیح بخاری نائن ون ون پیارے نبی نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ جائے صحابہ نے فرمایا یہ حکم کیا صرف جمعے کے لیے ہے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے دوستو ان تمام حدیث کو آپ بھی یاد کیجئے آگے بھی فوروٹ کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے جزاکم اللہ خیر